اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں آپ کا ٹیچر کمران ربانی کمپیوٹر سائنس نائت کلاس فیڈل بورڈ کے فرس لیکچر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر ون کو جو ہے وہ پڑھیں گے اور چپٹر نمبر ون کے کچھ جو بیسکس ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چینل کا جو ایک موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن اور سپورٹس کو بھی ساتھ سال دے کر چلا جائے یعنی ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ سپورٹس کو جو ہے وہ بھی فروغ دیا جائے کیونکہ ایک صحت من جسم کے اندر ایک صحت من دماغ کا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے اس چینل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو کھیل ہے ان کو بھی فروغ دیا جائے تو میرے لیکچر جو ہے وہ آپ کو ملتے رہیں گے ایڈوکیشن سے لیٹر لیکن اس کے ساتھ سپورٹس لیٹر مٹیریل بھی آپ کو ملتا رہے گا تو لیازہ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم چپٹر نمبر ون کا جو پہلا لیکچر ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں چپٹر نمبر ون کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر سے مراد یعنی کمپیوٹر کی بیسکس کمپیوٹر کی بنیاد فنڈامنٹلز جو لفظ ہے اس کا بیسکلی مطلب ہی بنیاد کو کہتے ہیں یعنی جو کمپیوٹر کی بنیاد ہے وہ کیا چیز ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کی آج کل کی دنیا معلومات سے بھری ہوئی ہے اور ہر ایک کے لیے کمپیوٹر کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے دیکھیں تو سٹوڈنٹس آج کل کی جو دنیا ہے اس میں کمپیوٹر کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پر استعمال نہیں ہو رہا آپ آفیسز کے اندر چلے جائیں کالیجز کے اندر چلے جائیں فیکٹریز کے اندر انڈسٹریز کے اندر حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا جو شاپ کیپر ہے وہاں پر آپ چلے جائیں ایک چھوٹی سی شاپ پر چلے جائیں تو ایک شاپ کیپر جو ہے وہ بھی کمپیوٹر کا استعمال کر رہے تو اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں کہ کمپیوٹر is general purpose programming machine یعنی یہ ایک ایسی device ہے یہ ایک ایسی machine ہے جو عام purposes کے لیے استعمال کی جاتی ہے basic مقصد کا اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو مختلف طرح کی calculations کے لیے programs کو چلانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کیونکہ میں program کی بات کر رہا تھا تو program جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں computer program computer program جو ہے وہ basically set of instructions کو بولتے ہیں جو computer کو دیے جاتے ہیں اور computer جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ perform کرتا ہے the instructions given to the computer to perform a particular task is called computer program یعنی ہدایات اب ہدایات کیا ہوتی ہیں جیسا کہ for example ہم کسی دوسرے آدمی کو بولتے ہیں کہ آپ یہ چیز یہاں سے اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیں تو یہ ایک ہدایت ہے اس طرح اگر ہم کچھ commands کچھ ہدایات دے رہے ہیں تو وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ کا جو سننے والا person ہے وہ اس کا کام کرے گا تو ہمارا جو computer ہے وہ اسی طرح ہماری دی ہوئی ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے سادہ الفاظ کے اندر یہ ہم کہیں گے کہ computer کو جو ہم کام دیں گے وہ اسی کے مطابق کام کرے گا ہم values calculate کرنے کے لئے کہتے ہیں تو values کو calculate کرے گا ہم values کو multiply کرنے کے لئے کہتے ہیں even کے division subtraction کے لئے کہتے ہیں تو اس طرح کرے گا computer کے اندر کوئی program چلانا ہے تو program چلائے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں evolution of computer کے اوپر evolutionless جو ہے یہ basically اس کا جو لگوی معنی ہے وہ ہے ارتقاء یعنی computer کی جو تاریخ ہے computer کا جو ابتدائی دور ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے آج سے پانچ ہزار سال پہلے ایک wooden rack کی طرح ایک calculating آپ کہہ سکتے ہیں کہ device اس وقت میں آپ کہہ سکتے ہیں تھی جس کو ہم جو ہے وہ آج کل abacus کے نام سے جانتے ہیں یہ abacus جو ہے وہ پانچ ہزار سال پہلے چائنہ کے اندر یعنی جو آپ کے asian countries کے اندر جو ایک بڑا populated اور بڑا جو ہے وہ development country ہے چائنہ اس کے اندر بنائی گی تھی abacus was the earliest calculating device it is invented in china and has been used other asian countries till the end of 20th century یعنی پانچ ہزار سال پہلے اس کو بنایا گیا اور اس کے بعد اس کا استعمال جو ہے وہ بیسویں صدی تک جو ہے وہ آخر تک یعنی اکیسویں صدی سے پہلے پہلے تو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا تھا اور میں نے tit space کے اندر آپ کے white board کے left side کے اندر evolution of computer کے نیچے tit bits لکھے ہیں جس میں وہ کہتا ہے abacus is still seen at some shops made up of plastic or wooden for small children یعنی یہ بچوں کے لیے ایک کھلونے کے طور پر آج کل بھی استعمال ہوتا ہے میں نے نیچے اس کا ایک چھوٹا سا figure بھی بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک rack کی طرح بنا ہوا ہے rectangle کی طرح جس میں چھوٹی چھوٹی سرکل موجود ہیں اور یہ جو سرکل ہیں basically اس وقت استعمال ہوتے تھے calculation کے لیے basically اس کا کام کیا تھا abacus کو addition کے لیے subtraction کے لیے multiplication اور values کو divide کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو یہ computer کی evolution ہے computer کی ابتدا ہے computer کی تاریخ ہے جہاں سے computer کا جو پہلا step ہے وہ لیا گیا تھا یعنی یہ computer نہیں تھا لیکن basically ایک concept دیتا ہے کہ computer کو بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک ابتدا جو ہے وہ یہاں سے لیے گئی تھی یعنی computer کا concept یہ کلیے رہتا ہے کہ computer basically calculating device ہے ٹھیک ہے اب ایکس کو اگر ہم پڑھیں تو اب ایکس کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ یہ concept کے لیے کروایا جاتا ہے کہ computer basically ہماری ہدایات کو ہماری calculations کو process کرتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں جو ہمارے required results ہیں وہ produce کر کے دیتا ہے تو آج کے ہمارے یہ lecture یہاں پر ختم ہوتا ہے next evolution of computer کے جو باقی topics ہیں ان کو انشاءاللہ discuss کریں گے ویڈیو پسند آئیے تو share کر دیں like کر دیں اور زیادہ سے زیادہ share کریں تاکہ تمام students کو یہ lecture جو ہے وہ پہنچ سکے انشاءاللہ next lecture میں ملیں گے تب تک اپنا خیار رکھیں اپنے ٹیچر کمران عبانی کو اجازہ دیں اللہ حافظ ملیں گے